کیا اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو کوئی صاف الیکشن صاحب شفاف الیکشن ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ڈیمانڈ کرنی چاہیے لوگوں کی رہائی کے لیے بات کرنی چاہیے کیا ایک لیڈر کو اس طرح کرنا چاہیے اکیس اکتوبر کو جو میاں صاحب واپس آئی تھے نا تو اس جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں کسی سے بدہ لینے نہیں آیا اور میں کسی سے کوئی کچھ نہیں کہوں گا تو جب میں نے یہ بات سنی تو میرا پیکا نکل گیا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ کوئی بھی سیاسی رہنما جو ہوتا ہے نا اپنے مخالف کو کوئی سپیس نہیں دیتا کسی سے کوئی نہیں دیتا یہ تو خان صاحب بھی نہیں دیتے تھے خان صاحب بھی نہیں دیتے تھے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو میرا خیال میں وہ جو سگنل تھا نا وہ میاں والی کے لیے یا بنی گالا کے لیے نہیں تھا وہ پنڈی کے لیے تھا کہ میں کوئی بدہ لینے نہیں آیا وہ ہماری پرانی باتیں ہیں جنرل باگوہ جنرل فیض والی اس کو بھلا دیجئے بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ اس کے لیے بہت بہت آپ کے اندرنا پیشنٹس ہونا چاہیے مادہ ہونا چاہیے اور فرنکلی سپیکنگ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ اس میں میرا صاحب پہلے پہل کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب جب کرین سے گریت ہے تو ہسپیٹل گریت ہے میرا صاحب ان کا حال حوال پوچھنے کے لیے اس کے بعد بنی گالا جا چکے ہیں میرا صاحب لیکن اس قسم کی کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب خان صاحب پرائم مینسٹر تھے تو ایک بڑی امپورٹنٹ بریفنگ ہونی تھی ایک معاملے کے اوپر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ موجود تھے تمام سیاسی رہنما موجود تھے شباب شریف بلاول بھٹو مولانا فضل امان سب موجود تھے خان صاحب ساتھ والے کمرے میں بیٹھے رہے بوٹ کے نہیں آئے اس قلعے انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا پتہ یہ لیول آف امیچورٹی میں کہوں گا خان صاحب کی تھی آپ کو کتنا ہی کوئی برا کیوں نہ لگتا ہو سیاس صاحب نے آپ کو سب کے ساتھ بیٹھنا بڑھتا ہے تو میری دعا ہے کہ جس دن خان صاحب کبھی جیل سے باہر ہیں تو سیاسی طور پر ان کے اندر ایک میچورٹی بھی آ چکی ہے خان صاحب ایک یہ غلطی کرتے رہے ہیں شام اہود قریشی پرویس کھٹا ان لوگوں کو وہ بھیج دیا کرتے تھے مذاکرات کرتے لیے وہ بچارے مذاکرات کر کے کوئی چیز فائنل کرتے تھے واپس جب جاتے تھے خان صاحب کہتے تھے تین چار گھنٹے کی ساری میند بھی رہے اس کو اٹھا کے پانی نہ پھین دے اس طرح نہیں ہوتا جب آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں پھر آپ اسے مینڈرٹ بھی دیتے لو I hope کہ خان صاحب کے اندر اب یہ مچورٹی آ جائے جب وہ بھائر آتے ہیں